2003 میں روحی سٹھی کی پہلی فلم آئی تھی جس کا نام تھا جمین اس فلم میں روحی سٹھی کے ساتھ آجے دیگن اپسے ایک بچن مکیس تیواری تھے یہ فلم بوکس آفیس پر آورج رہی تھی اس کے بعد 2006 میں روحی سٹھی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا گولمال اس فلم میں روحی سٹھی کے ساتھ آجے دیگن توسار کپور سنجے مشرا تھے یہ فلم بوکس آفیس پر سپر ہٹ رہی تھی اس کے بعد 2008 میں روحی سٹھی نے سنڈے فلم بنائی اس فلم میں روحی سٹی کے ساتھ آجے دیگن عرفان خان مگیست دیواری تھے یہ فلم باکس آفیس پر اورج رہی تھی اسی ساتھ روحی سٹی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا گولمار ریٹنز اس فلم میں روحی سٹی کے ساتھ آجے دیگن توسار کپور کرینے کپور تھی یہ فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ رہی تھی اس کے بعد دو جن نو میں روحی سٹی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا آل دا بیسٹ اس فلم میں روحی سٹھی کے ساتھ آجے دیگن سنجے دیتھ بھی پاسا ہو آسو تھی یہ فلم بوکس آفیس پر ہٹ رہی تھی اس کے بعد 2010 میں روحی سٹھی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا گول مال تھیری اس فلم میں روحی سٹھی کے ساتھ آجے دیگن موتن چکروٹی کرینے کا پور کنال کھیمو تھے یہ فلم بوکس آفیس پر بلوک باشٹر رہی تھی اس کے بعد 2011 میں روحی سٹھی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا سنگھم اس فلم میں روحی سٹھی کے ساتھ آجے دیگن پرکاس رج تھے یہ فلم بوکس آفیس پر بلوک باشٹر رہی تھی اس کے بعد 2012 میں روحی سٹھی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا بول بچن اس فلم میں روحی سٹھی کے ساتھ آجے دیگن اب سے ایک بچن پراچی دیس آئی تھی یہ فلم بوکس آفیس پر بلوک باشٹر رہی تھی اس کے بعد 2013 میں روحی سٹھی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا چننائی ایکسپریس اس فلم میں روحی سٹی کے ساتھ سیروک خان دیپکہ پادکون مکیش دیواری تھے یہ فلم باکس آفیس پر بلوگ باشٹر رہی تھی اس کے بعد 2014 میں روحی سٹی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا سنگھا بریٹنز اس فلم میں روحی سٹی کے ساتھ آجے دیگن کرینہ کا پور انپم کھیڑ تھے یہ فلم باکس آفیس پر بلوگ باشٹر رہی تھی اس کے بعد 2015 میں روحی سٹی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا دلوالے اس فلم میں روحی سٹھی کے ساتھ سیروک خان کاجول دیگن وارون دھون تھے یہ فلم بوکس آفیس پر سپر ہٹ رہی تھی اس کے بعد 2017 میں روحی سٹھی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا گول مال اگین اس فلم میں روحی سٹھی کے ساتھ آجے دیگن توسار کا پور تبو تھی یہ فلم بوکس آفیس پر بلوک باشٹر رہی تھی اس کے بعد 2018 میں روحی سٹھی کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا سمبا اس فلم میں روحی سٹھی کے ساتھ رنڈویر سنگھ سارا علی خان تھی یہ فلم بوکس آفیس پر بلوگ پائشٹر رہی تھی اس کے بعد دوزار اکیس میں روحی سٹھی کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا سور ونسی اس فلم میں روحی سٹھی کے ساتھ آجے دیکن اکچے کمار رنڈویر سنگھ تھے یہ فلم بوکس آفیس پر سپر ہٹ رہی تھی اس کے بعد دوزار بائس میں روحی سٹھی کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا سارکس اس فلم میں روحی سٹھی کے ساتھ رنبیر سنگھ دیف کا پادکون پوزہ ہیکڑے تھی یہ فلم وکس آفیس پر آوریج رہی تھی اس کے بعد 2023 میں روحی سٹھی کی ایک اور فلم آنی ہے جس کا نام ہے گول مال 5 اس فلم میں ہم کو آجے دیگن تشار کا پور دیکھنوں کو ملیں گے